کہ مال سے مسئلے ہوں گے مال سے چیزیں آ جائیں گے مال سے یہ ہوگا مال سیفرد والے بن جائیں گے مال سے کامیاب ہو جائیں گے یہ پتہ نہیں کہاں لکھا کہ ہم نے غلط پڑھ لیا غلط پڑھ لیا تو غلط ہے پھر یہاں آنے کا دیکھر دنیا میں آنے کا مارا مقصود یہ کیا صرف اور وہ کیا ہے ہم تو اللہ کے تعلق بنانے آئے تھے یہاں سے اس میں کوئی ضعفہ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا یہ بتائیں ہر آدمی کو فکر ہے کہ میرے کاروبارہ میں ضعفہ ہو جائے میری دکان بہتر چل پڑے میرا یہ چلچی ہو جائے کوئی بیٹھے جائے یہاں جو فکر ہے جو ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں کہ میرا اللہ سے تعلق میں ضعفہ ہو رہے کیا نہیں ہو رہا روزانہ میری زندگی کھل رہی ہے جیسے ہمارے بھائی بھائی فرما رہے تھے نا کہ موت ایک حقیقت ہے واقع ہے یہ اس کو روک نہیں ہو سکتا جو مردی آجائے جتنی مردی طاقت والے بن جائیں جتنی بڑی مال والے جو ساری دنیا کی باشا بن جائے اللہ نے کیسے سنا جائے سارے کہ فرونتہ کارونتہ شداتہ حمانتہ بڑے بڑے طاقت والے بڑے بڑے ملک والے مال والے فوجوں والے مول حقیقت ہے موت اس سے کوئی نہیں بجائے گا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ جب تک جائیں دنیا میں رہ سکتے ہیں لیکن آنا آپ کو بھی اگر میرے پاس کتنی بڑی حقیقت ہے آج یہ خافل ہے میں سے جب آدمی خافل ہو جائے نا کسی چیز سے تو یہ ساتھ ہی ختم ہوئے تھے کہ یہ بھی کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے وہ کبھی ہسپتال میں ہو جو اگر ہے وہ میں نہیں مرنا ہی ہے اب تو کبروستان میں بھی جا کے وہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہے اللہ معاف کرے تو ہمارے دنیا میں آنے کا میرے بھائیوں مقصد ایک ہے صرف اللہ کو لینا بس اب میں یہ سوچوں میں خود اپنی ذات سے آج ہم نے لوگوں کی فکر بڑھ گئی ہے وہ تیرا علیہ وسلم کو ہے کے نہیں بتاؤ بھئی آپ کا ہے کے نہیں ہے بھئی آپ کا ہے کے نہیں تمہارا ہے کے نہیں بتاؤ میرا اللہ سے تعلق میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے روز آجتہ فرمایا گیا تھے کہ اللہ کو لے لو تمہارے سارے مسئل حل اے دن فرمایا گیا کہ اللہ سے چیزیں نہ مانگا کرو کیا مانگو فرمایا اللہ سے اللہ مانگو کہ اللہ تو میرا بن جا میرا مصود اللہ ہے ہم تو دنیا میں آئی اسی لئے سے ہم تو کسی اور چکانے پڑھ گئے لے گئے نبی جو محنس کرتے تھے نبی جتنے بھی نبی آئے ایک ہی محنس تھی ان کی دیکھو انسانوں کی اللہ کو اسی فکر تھی کہ یہ انسانی رہت پر آ جائے اللہ نے نبی بھی جائے اور ان نبیوں کی صرف ایک ہی فکر تھی ان لوگوں کو دنیا کی بات نہیں بتائے کہ دنیا کا معلوم وہ ہنر کا معلوم کو افیکٹی لگا ہے یہ نہیں بتائے انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے تعلق بنا دو تمہارے سارے مسئل حل ہو جائے گئے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے تمہارے سارے حالات سیکھ ہو جائیں گے لیکن کیوں کہ ہم اس دیوار کے اس کے مغال کے لوگ ہیں وہ سارا جنگی بات کر دائیں کہ پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ پس اسی میں چکل ہو جائے ہوگا اچھا کیا ہوگا ایک آدمی سارے کیونکہ بچہ بچے پھر موت کے بعد کیا ہوگا کچھ لے گے جائے گا ساتھ میں کئی لوگوں کو آپ نے بھی نیل آیا ہم نے بہت لوگوں کو نیل آیا وہ ایک ہمارے دوست سے ان کے بھائی کے انتقال ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہنے لگا کہ آپ نے ان کو نیل آ دیں تو ان کے تین بیٹے تھے ایک کینیڈا میں تھا ایک زبائی میں تھا ایک پاکستان میں تھا تو ایک آگے دوسرا آ نہیں سکا تو ظاہر ہے مجھے بس استضال لے گئے تو وہ لگا دیتے ہیں وہ پٹیاں لگا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے تو میں نے ان کو کہا میں کہے اچھا جی اب اس کے کپڑے اتارے جی یہ حقیقت ہے ہم پھول ہیں تو اب وہ کپڑے ظاہر ہیں ان کے ہاتھ اکڑے ہوئے سے وہ اترتے نہیں سے تو ایک بیٹے نے کینچی سے پجامہ گاٹا اور پجامہ اتار دیا دوسرے نے کینچی سے پنیاین اور کمیر گاٹے ہوگے اتار دیا کیا مسئلہ دیکھو یعنی ان کے بچوں نے اپنے والد کے کپڑے اتار لیا لیکن یہ فکر کا معاملہ آئے گا بتانے کی بات یہ آپ لگی ہے عرض کرنے کی بات یہ بتانا نہیں عرض کرنے کی بات یہ کہ ساتھ کچھ نہیں جائے گا جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں جس پہ ہماری میند لگی ہوئی ہے جس پہ ہماری سارا زور لگا ہوا ہے اور جو ساتھ جائے گا اس پہ کیا لگایا ہوئے ہیں پھر وہ پڑھنیاں تھے ہم نے وہ بھی اتار لگے ہیں تو مجھے وہ کہہ لگے ہیں کہ انکل یہ بھی اتار رہا ہے بیٹا کچھ بھی نہیں لگے گا دنیا کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں جائے گی یہ حقیقت ہے اس کو جھوٹلا نہیں سکتے ہم میرے بھائیوں جب دنیا سے کچھ لے ہی نہیں جانا اور جو لے جانا اس کے بارے میں کیا کیا ہے کون دنیا میں انسان ایسا اس کے مسئلے نہیں ہیں یا اس کے مسئلے نہیں ہیں صحابہ رد showersolはいیں انہیں یہ بات سمجھ لی تھی سیکھ لی انہوں نے سیکھ لی اچھی بات سب بھی تو انہوں نے نے کہوں پہ مہند نہیں تھی اپنے یقینوں پہ مہند کی کہ میں نے اللہ کو لینا ہے بس اور انہوں اللہ لے ہیا اور ایسا اللہ لیا کہ اللہ سے سارے کام کروا لی امہ ہے آج تبلیغ میں نا دعوت تبلیغ یہاں جو آنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا تیہانی ہے حفظ میں یہ دی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے لیے بھی کیا تیہانی ہے بولنے والا زیادہ محتاجہ سننے والے سے کہ میں دنیا میں کیوں آئے ہوں میرا کیا مقصد ہے میں کیا کرنے دنیا میں آئے ہوں بھئی زندگی میری گزر گئی سفیت میری داری ہو گئی میں نے اس جگہ جانا ہے اس کے لیے کیا سوچا ہے ہمیشہ منزل کی فکر ہوتی ہے آدمی کو کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے ہماری منزل دنیا نہیں ہماری منزل آخرت ہے موت کے بعد ایک آنے والی زندگی ہے جس کا فیصلہ کام کرے گا اس کا فیصلہ اللہ باگ لے کرنا ہے جن کے ساتھ اور بھائیو کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چھوٹے تھوڑی در کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم نے بیچ میں یہ کوئی چیز نہیں ہوگی ایک صرف سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ مصروف ہے نا انسان بھی پیدا ہو رہا ہ eight mechanical mission بھی پیدا ہو رہی ہیں انسان میں بھی پادے ہو رہی ہیں پندہ کیوں نہ کچھ پیدا ہو رہا ہے راکھوں کروڑوں کے ساتھ آ رہی ہیں دنیا میں تو کہہ سکتے اللہ مصروف ہے مطلب میرا مثال میں سمجھانے کی بات ہم یہ رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے قیامت والے دن مجھے کوئی کام نہیں ہوگا سوائے تیرا حساب لینے کے علاوہ یعنی اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے کیا حال ہوگا اس انسان کا بھائی یہ جو احمد علیہ زندگی جیس ہی لیتی ہے کہ وہ اللہ جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اسے ہمارا تعلق بن جائے اسے ہماری دوستی ہو جائے وہ میرا مقصود بن جائے کہ اسی نے میرے سارے فیصلے کرنے ہیں اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اگر وہ ملیا تو سب کچھ ملا اور اگر وہ نہ ملا تو ککھ نہ ملا آدمی فقیر ہے چاہے دنیا کا بادشاہ ہے صحابہ کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی نہ بڑے گھر نہ کاروار نہ دکان نہ کچھ ہی تھا ان کے بعد لیکن اللہ تھا وہ بادشاہ تھے بادشاہ جو چاہتے ہیں اللہ نے گرا لے کیوں کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی سو فیصل صحابہ کے اندر تھی ہم تو سنت عمل کے چھوڑ دیتے ہیں صحابہ سنت سمجھ کے عمل کرتے سے یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے اور ان کے لئے وہ چھوڑنا ایسا ہی سا جاتے ہیں کہ پہاڑ سر پہ دے جائے گا آگے یا پتہ نہیں کون سا کوئی حاصل ہو جائے گا وہ نہیں چھوڑ دے گا کیونکہ ان کے آگے اس کی قیمت تھی انہوں نے ایمانوں کی محنف کی تھی ہمارا کلمہ ہے نا اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق ہے ہم جتنے بیٹے بہت پرانے ساتھی اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ ہم نے کئی بار یہ باتیں سنی ہیں اسے میں نے پہلے بات ارس کی علم کا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے جو علم ہے وہ عمل میں ہے کے نہیں ہے معلومات ہے مجھے پتہ آپ پتہ سے کیا کریں گے بھائی مجھے پتہ تو ہے یہ راستہ جاتا ہے لیکن میں چھوڑ گا ہوں کر سور کے راستے پر میں نے جانا ہے تو ادھر خسان کی طرف لیکن چلا گیا ہوں کر سور تو پسپتے کا کتا بڑا جنسان ہو گیا کہ جانا تو ادھر سا جا ہے ادھر رہے ہیں پتہ ہی میرے کو وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے ارے بھائی پتہ تو ہے لیکن جا گلے تو لگے ولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اچھے یہ پاتہ میں بہت برزن ایک ساتھی جا رہا ہے میں نے پتہ نہیں یہ کئی بار میں نے یہ بات عرض کی ہے لوگوں کو سنانے کے لئے یقین کریں اپنے لئے ساتھی دعوت دولی کے لئے بہت لوگوں کے لئے نہیں دین میرے لی ہے میں کہتا monie میری ببی میرے بچے میری دکان میرا کاروار ابھائی دین بھی میرے لی ہے میری انذر یہ دین ہے کے نہیں ہے میرے انذر یہ دین کے حطمت ہے کے نہیں ہے میرے انذر اللہ کے حکم ہے کے نہیں اللہ کے نبی کی ط Level یہ میرے انذر آنے ہیں یہ ہمارے انذر نہیں آنے ہیں آئے جائے ہیں تو آئے ہیں LOOKی میرے انذر ہیں کے نہیں جا ایک صحابی جارہ راستے میں درست آ گیا اب کتنی بار یہ بات سنی ہوئی ہے تو وہ Jook گیا اس فقط درستان ہی لے گئے تو دوسرے نے پوچھا تھا بھی نمی تم جھکے گیا تو کوئی چیزیں نہیں ہیں مجھے پتہ کوئی چیز نہیں یہاں پھر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا تو یہاں ایک درست اس کی ٹینیس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھک کہتے ہیں میں وہ سنت پولی کر رہا ہوں یہ مقام اسی نہیں ہے میرے صحابہ کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایسے عمل کرتے تھے تو ایک سانجہ کے کونے میں بیٹھ گیا جا کے حاجت کے لئے تھوڑی دیر کے بعد کہنا گئی تھی میں نے تو کچھ کیا نہیں بیٹھے کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہاں تقاضہ کیا تھا میں وہ سنت پولی کرنے کے آتھا ہمیں تو اللہ معاف کرے میں اپنی بات کہتا ہوں مجھے تو یہی نہیں بتا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے عزیز فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جارہ تھا تو ہم پہاڑ کے قریب سے گزرے تو پہاڑ میں سے آوازیں السلام علیکم یا رسول اللہ اب سوچیں جانور سلام کرتے تھے جن کو درست جن کے لئے سلام کرتے تھے جن کو بتاؤ یا اللہ کیا شان ہے ہمارے ندیج اللہ کے نام کے ساتھ نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا شان ہے ہمارے ندیج ہم نے کون لگا گیا پتہ ہے جی مجھے دیکھو جس کو محبت ہوتی ہے جس سے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے جی میرے ندیج ہیں مجھے کی زندگی لے لی ہے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اور اس زندگی کے علاوہ اگر زندگی ہے تو وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ دھوکے میں پڑا ہوئے سمجھے میں کامیاب ہویا تو اللہ کے نبی کی زندگی یہ جو زندگی یہ وقت ہم کو اللہ نے دیا یہ موقع ہے اس لئے جو ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ آ جائیں ہم حضورتن کے طریقوں پہ آ جائیں جو ساری کائنات کے جن کو اللہ نے باشا دے رہی دی آپ جو چاہے کریں بھائی جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے یہ پہاڑ جو ہے نا سعودیہ کے سارے سونے کے بنادر دیں آپ کے لئے یہ اللہ کی اللہ نے حضور صلی اللہ یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ چاہیں تو بھی سارے باہر سونے کے بنادر دیں آپ کے لئے جاؤ مال چاہیے آپ کو لے لے دو آپ نے اللہ مجھے نہیں چاہیے مال کرو یہ امت کی طرح بھی یہ تھے کتنی قربانیاں دیں ہمارے نبی نے بتاؤ واقعہ تو ہم نے بڑے پڑے ہوئے فضائلہ مال کے اندر کہنا بڑا آسان ہے سات میل کس کو پتھر مارے جائے نا تو اس سے پوچھیں حال گیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کو سات میل پتھر مارے فارد ہیں کیوں مارے بھائی کیا بگڑا تھا انہوں نے ان کا بھائی اور یقین کریں یہ امت کی تربیت کے لئے اللہ نے یہ قصص سنایا ہے ورنہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا ایک بال بھی کوئی حراسک ہے قیامت تک والے آنے ہیں انسانوں کو اللہ نے یہ بتا لی کہ دیکھو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا انہوں نے جو کام کیا ہے نا یہ کام اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے لئے جان بھی چلیا تو دے دینا لوگوں کی ہدایت ہے اللہ کی خزانوں میں سب سے کیمتی چیر ہدایت ہے اس سے کیمتی چیر تو ہے نہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اندر آ جائے ہیں میری چوبیس ہنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کھا جائے ہیں ہر چیز کی دعا ہے کوئی ایسی چیز کی دعا نہیں ہے جو عمل دعا سے ہوگا وہ عمل عبادت بن جائے گا حتیٰ کہ اگر بیتو خلا بھی گیا ہے یہ کہاں بیتو خلا گیا ہے نا اور اسے طریقہ وہ کہا ہے دعا پڑھ بھی جتنی دیر وہ بیتو خلا میں رہے گا وہ اس کی عبادت بن گئی جائے حالکہ بیتو خلا کوئی بات کی جائے گا ہے لیکن جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا وہ عبادت بن جائے گی تو جو عمری کر لو تو اسے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آ جائے ہمارے اندر اس کی میرد اللہ علیہ وسلم کی اسی میں دی ہے اس کو سیکھیں ہمارے دعا ہم کرداری لیتے ہیں تو وہاں ایک امریکہ سے کچھ لوگ آئے گئے تھے تو ان کا تین بھائی تھے جوان تھے وہ ایک اونی سال کا ایک ایک سال کا ایک سال کا تو میں نے جب کردار کی تو میں نے کوئی پوچھا بیٹا تم نے کیا سیکھا ہے تو اسے کتاب پوری کھول لی میرے سامنے اور مجھے کہنے لگا کہنے لگا یہ پندرہ دعائیں ہیں جو میں نے پہلے آج پہلی تشیر میں دی اور یہ پندرہ دعائیں میں نے سیکھی ہیں اور میں نے سوچا کہ کوئی ایسی دعا نہ ہو جو مجھے یاد نہ ہو اور میں روزی دعا سیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے جو عمل کرتا ہوں اس کی دعا پڑھ لیتا ہوں جو عمل کرتا ہوں اس کی دعا پڑھ لیتا ہوں وہ کہتا سیکھر چلانے سیکھ لیا ہے وہ کہتا موٹر سیکھر چلانے سیکھ لیا ہے وہ کہتا کاروار کرنا سیکھ لیا ہے وہ مال کمانا سیکھ لیا ہے کیا کوئی سیکھ لیا ہے جو بھئی وہ بھی سیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھئے کی نہیں سیکھئے جو جس انسان کے پاس جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا اور جتنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دور ہوگا اللہ سے بھی دور ہو جائے گا اللہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کوئی برواں نہیں چل جاتا اللہ کے محبوب ہیں تو میرے بھائی و دوستو یہ وقت یہ موقع اللہ نے دیا ہے نیت کریں کہ بھائی ہم سیکھیں گے جو نہیں آتے اس کو سیکھیں گے اور سیکھ کے پھر اس کو پڑھیں گے بھی اس نے نہیں سیکھیں گے کہ بھائی ہمیں معلوم ہو جائے گا معلومات تو چھیک ہے معلومات بھی کر رہی ہیں لیکن اصل تو ہماری معمولات میں آ جائے گے ہمارے عمل کے اندر آ جائے گے آدمی کے وہ درجات بن جاتے ہیں اللہ کے آگے وہ چین سکون اس کو ملے گا اللہ کے نبی کی زندگی لے کے کہ کسی اور چیز میں مدہ نہیں آگا تو نیت کر لے بھائی ہم اور پھر دین کا اے میں بھائی یہ سیکھنا ہے ابھی میں نے اردیان بہت کو سیکھا ہوا ہے حلال کی ہے حرام کی ہے جاہد کی ہے ناجہد کی ہے سب سیکھا ہے کیا کچھ ان کو سیکھنا چاہیے سا بھائی آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں پوچھے کسی سے خود مفتی نہ بن جائے کسی سے نہ پوچھے علماء کے پاس جائیں لیکن پوچھے علماء سے آگے کہ جی میں یہ کاروبار کر رہے لگوں بتا اس کا طریقہ کیا ہے ابھی کئی ایک باتیں آئیں بیٹ میں تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جامعہ شفیہ کے میں نے فون کیا ان کو ان کو بتائیے بات آپ نے مجھے نہیں پتا تھی وہ بات تو میں نے ان سے کافی تھوڑا سا تذکرہ بھی کرتا رہا لیکن آخر میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ ٹھیک فرما گیا اب یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں عمر کا نہیں ہے کہ پچاس سال گئے دس سال گئے سار سال گئے ہماری آخرت کا معاملہ ہے خدا نہ خواست بغیر سیکھنے کی سیاں کر رہے ہیں نقصان کر دیں گے تو اسے پر نیت کر دیں دین کا علم سیکھنا ہے علماء کے پاس بیٹھنا ہے ان کی صحبت اخدار کرنی ہے ہم نے ہر چیز سیکھنے ہی ہے بس ہم آئے دنیا میں سیکھنے کے لیے جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے اس کا سکھنے آیا ہے میں سٹوڈنٹ ہو جی استاد نہ بن جائے استاد بنیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے اور بھئی ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف نماز کے اندر ہے بس اس کو یاد کر لیں اس بات کو ہمارے مسئلوں کا حل کسی اور چیز میں نہیں ہے میں کئی بات سننا تھا ہمارا ایک دوست ہے ہم ایک سفر میں جا رہے تو کیچیز گھوم گئی کہ کیچیز گھوم گئی تو مجھے کہنے لگا کہا میں نفل پڑھنے لگا ہوں بس انشاءاللہ دیکھو اس نے اسی وقت نفل پڑھنے شروع کر دی تو میں نے کہا انشاءاللہ دس منٹ کے بعد انشاءاللہ دیری جیت دل دل دیں گے اور وہ ہی ہوا دس یا پندر منٹ کے بعد ایک صاحب آئے کہنے لگا یہ آپ کے چیز ہے آپ لے لیں واقع ہماری نماز ایسی بن جائی ہے ایسے تو نماز نہ بڑھیں کیونکہ بہت ضروری کام تھا جو چھوڑ کے آئے اور غیر ضروری کام کرنے آئے ہیں نمازوں پر میند کریں صحابہ نے اپنے نمازوں پر میند کی تھی اور ایسی میند کی تھی کہ اپنے جانوے بزندہ کرا لیا ایک صحابی نے ایسی میند صحابی نے میند کی کہ اپنا بچہ دلہ کرا لیا یہ نماز ہے یہ نماز سے کم مقصود ہے کہ اس سے ہمارے حلات ٹھیک ہوں گے اس سے ہماری پرشانی حدود ہوں گے اس سے ہمارے مسئلہ حل ہوں گے نماز اسی لئے ہے صحابہ تو مل جائے گا دیکھیں نا جس نماز کو پڑھنے کے لئے آدمی آیا ہے مسجد کے اندر ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ہے ایک گناہ ماف ہے اور ایک درجہ بلند ہے بتائیں نماز تو پڑھی نہیں ابھی ابھی تو صرف مسجد میں آیا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہے نماز کی انتظار کے اندر تو فرمایا جب تک وہ مسجد کی نماز کی انتظار میں بیٹھے گا اس کو نماز پڑھنے کے برابر کا عجر ملتا رہے گا قربان جاؤں اللہ کے لئے اللہ تو دینے والے بیٹھے ہوئے ہم لینے والے بن جائیں تھوڑا وقت سے پہلے آ جائیں دو چار نفل پڑھنے پہلے آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جان نوکری کرتے ہیں نا تو اپنے صاحب کے پاس سامنے کھڑے ہو تو کسیس حال میں کھڑے ہوتے جائیں ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حضرت عزیز فرمایا کہتے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو بال کھڑے ہوئے جائیں ایک خوف تھا اندر کہ پتہ نہیں کیسی کیا ہوگا ہمارا تو اللہ نے بھئی نماز ہے یہ نماز ہمارے کام بنائے گی اسی سے ہمارے مسئلے حل ہوئیں گے اسی سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے اور دنیا کی کسی اللہ کے واضح ہیں عمال کے ساتھ مال کے ساتھ اللہ کے واضح نہیں ہیں عمال کے ساتھ اللہ کے واضح ہیں میں نے مولانا کو پوچھا میں نے مال کیا سے بہتر ہو جائے تم میں سے پوچھنا ہے کہ کسی بار پڑھتے ہو سبحانہ ربی اللہ اللہ میں نے کہا جی تین مردوہ یا پانچ مردوہ کہنا آج سے ایکیس مردوہ پڑھنا شروع کر دو تو پہلی خوف آجائے آپ نے کو نا کہ ایکیس مردوہ کون پڑھے گا اسی سے سجدے میں کون رہے گا مردوہ کون رہے گا گھلٹوں کھڑے رہے گے پدھنے کسی کے آگے جا کے کہ کام ہے مسئلہ ہے کسی کے دستر پر کام بزا ہو نا میں وہ دن گیا وہ ہمارے ادھر ہے وہ چناسی گاڑ والے تو ہمارا سفر ہے تو انہوں نے کہا جی پرچہ لے گیا ہو تو لائن لگی ہو اسی بار تو میں نے کہا میں کہا یہ لائن ہے کہتا ہے لائن میں کھڑا رہا تو لائن میں نہیں کھڑے رہتے ہیں کسی چیز کا انتظار ہو کسی کے بعد جانا ہو ٹاکٹر صاحب کے بعد ہی جانا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ کا ہماری نماز ہم دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں تو مجھے فرمایا کہ اکیس مرد با بڑا ہوا سبحانہ ربی اللہ پھر دیکھو نماز کیسے ہوتی ہے اصل لگنے کو اگر ہم نے کرنا ہے نا کسی چیز کو بنانا ہے تو اس کی نہیں میند اچھا ہے ٹھا 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 masculinity